جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یو پی پولیس کے لیے مہا پریکٹس وید چل رہا ہے ڈیفینس اسٹیٹیوڈ اور یا یوٹیوب چینل پر تو آپ لوگوں کو آج میں اسی پریکٹس سیٹ کے کرم میں جو کوششن اسی پریکٹس سیٹ کے کرم میں آج پریکٹس سیٹ نمبر نائن پریکٹس سیٹ نمبر نائن میں جو میٹمیٹکس یعنی کی سنکھیاتمک چھمتا کے پرشنوں کو کرانے والا ہوں تو آپ سبھی ہمارے پیارے بچے سبھی لوگ اپنے کوپی پین لے کے بیٹ جاؤ اور جو پرشن بن رہے ہیں جلدی سے ان کے آنسر سمیں کمنٹ کرو اور جو آپ سے پرشن نہیں بن رہے ہیں ان کو دھیان سے پڑھنے اور دیکھنے کی کوشش کرو اگے بڑھتے ہیں کوششن پہلا اپنا ہے اور پہلے ہی کوششن بورڈ ماس پہ آدارت ہے دیکھو ہے یہ کوششن کس پہ آدارت ہے بورڈ ماس پہ ہے بورڈ ماس والے کوششن میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلے بریکٹ کو سولپ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں بھی چار پرکار کے بریکٹ ہوتے ہیں لائن چھوٹا اور کرلی اور بڑا تو سب سے پہلے لائن بریکٹ ہو تو اس کو کریں گے تو لائن بریکٹ ہے نہیں تو پھر چھوٹے کو کریں گے تو چھوٹا بریکٹ ہے تو پانچ تھیا پندہ پندہ میں سے چار گئے گھٹانے سے بورڈ ماس یہاں گھٹانے سے پہلے ہم گھڑا کرتے ہیں کرتے ہیں تو پانچ تھیا پندہ پندہ میں سے چار گئے تو کتہ آئے گا یہاں پندہ میں سے چار گئے تو گیارہ آ جائے گا اوکے اب ادھر پلس لگا ہے ان کا ان کا آپس میں گھڑا کا کا مطلب بھی گھڑا ہوتا ہے تو سول دونی بتیس مائنس کے بتیس میں سے گیارہ گھٹاؤگے مائنس کے بتیس میں سے گیارہ جب گھٹاؤگے تو یہاں سے آپ کا مائنس کا اکیس بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو لکھ لیتے ہیں بارہ مائنس اور آٹھ میں دو کا بھاگ دیں گے تو چار اور یہ مائنس کے اکیس مائنس مائنس پلس اکیس ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس اکیس تو یہ بارہ میں سے چار گئے تو آٹھ اکیس اور آٹھ انتیس تو آپ کا اے والا اپسن صحیح جائے گا کونسا نمبر اپسن صحیح جائے گا اے نمبر آپسن آپ کا سہی جائے گا آسان پریشن تھا سروعات بلکل آسان پریشن سے ہوئی ہے کوئی بات نہیں اگلا کوششن کیا کہہ رہا ہے دیکھئے یدی اٹھارہ اجار روپے کی راسی ایکس پرسنٹ بارتک چکوی دیویاج کی درسے دو ورسوں میں بیس اجار چھے سو آٹھ دسملپ دو جیرو ہو جاتی ہے تو ایکس کا مان کیا ہوگا بلکل بیسک طریقے سے ہم کریں گے اس کو بیسک کونسپ لگائیں گے تو اٹھارہ اجار روپے تھے آپ کے پاس آپ بولو گے جی سر بیاج کتنا ملا آپ کو ہر سال ایکس پرسنٹ ملتا ہے جو بیاج ملے گا وہ سو میں جڑے گا تو سو پلس ایکس پرسنٹ اور دو سال میں تو پاور دو تو یہ راسی کتی بن گئی یہ بن گئی آپ کی بیس اجار چھے سو آٹھ دسملپ دو جیرو یس اور نو آپ بولو گے بلکل سر تو ہم یہاں سو پلس ایکس بٹے سو کا ہول پاور ٹو برابر کر لیں گے اس کو نیچے لے جائیں گے تو بیس چھے سو آٹھ دسملپ دو جیرو بٹے کتنے اٹھارہ اجار ہاں یا نہ یہ پوائنٹ ہم نے ختم کیا تو یہاں دو جیرو اور بڑھیں گے یہ جیرو سے جیرو کٹ کر لیے یہاں جو بھی مجھ سے بنا تو کٹ لیں گے تو نائن سے کٹ ہو رہا ہے آپ بولو گے جی سر دیکھتے ہیں نائن سے کٹ ہو رہا ہے تو آپ بولو گے جی سر تو نائن سے کٹیں گے نو دونی اٹھارہ دو بچے نو چھبیس ہوئے نو دونی اٹھارہ آٹھ بچے ہوئے اسی نو اٹھ بہتر بہتر آٹھ بچے اٹھاسی نو نم اکیاسی پھر نو اٹھ بہتر آپ بولو گے سر بائیس آٹھ سو اٹھانبے بار کٹ گیا یہاں کٹیں گے تو کتنا ہو جائے گا نو دونی اٹھارہ بیس ہزار ہو جائے گا یہ بائیس ہزار چارتو اٹھانبے اور یہ آپ کا بیس ہزار میں نے دیکھا کہ یہ چار سے پھر کٹ رہا ہے چار سے پھر کٹ رہا ہے تو چار سے کٹ لیتے ہیں یا دو سے کٹو تو دو سے کٹ لیں گے تو یہاں پہ بچے گا دس ہزار یہاں دو سے کٹ لگے تو گیارہ ہزار اور چار دو چوکو آٹھ اور دو نم اٹھارہ یہ دیکھو سو کا برگ ہے یہ کتنے کا برگ ہے آپ بولو گے سا سو کا برگ ہے یہ کتنے کا برگ ہے ایک سو تین کا برگ ہے یس یہ سو کا برگ ہے اور یہ جو برگ ہوگا وہ کس کا ہوگا ایک سو تین کا تو سو پلس ایک ایک سو بٹے سو کا برگ برابر ایک سو تین کا نہیں سوری ایک سو سات کا تو یہ ہو گیا ایک سو سات بٹے سو کی پاور دو پاور دو دو کٹ گئے سو سے سو کٹ گئے تو یہاں کتنا آئے گا تو ایک سو سو پلس سات تو ایک سو سات ہو گئے تو دی والا اپسن آپ کا سہی جائے گا تو پہلے کا یہ کونسا اپسن سہی ہوگا تو دی والا اپسن سہی ہوگا ایکس کامان سات ہوگا تو امید کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو دی والا اپسن سہی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی کوششن میں نمید میں سے کونسی چھوٹی سنکھا ہے یہ چار اپسن دیئے گئے ان میں سب سے چھوٹی سنکھا کونسی ہے یہ آپ سے پوچھے گئے سیٹ نمبر جب آٹ کر آیا تھا تو ہم نے بینوں میں بتایا تھا کہ یعنی انسوں کے اور انس اور ہر کے بیچ کا انتر سمان ہو تو جس کے سنکھات مکمان بڑے وہ بڑی ہوتی ہے جس کے سنکھات مکمان چھوٹے وہ چھوٹی ہوتی ہے یہاں انتر کتنے کا ہے پانچ کا انس اور ہر کا یہ دیکھو پانچ کا انتر ہے اور یہاں بھی پانچ کا انتر ہے تو ہمیں چھوٹی چاہیے تو یہ بڑے مان ہے تو یہ تو بڑی ہوگی یہ سب سے چھوٹی ہوگی نہیں اب یہاں آجاؤ ان دونوں میں یہاں تین کا انتر ہے اور یہاں بھی تین کا انتر ہے اس میں بڑے مان ہے تو یہ بڑی ہوگی یہ سب سے چھوٹی ہوگی نہیں ان دونوں میں ہمیں چیک کرنا ہے کون چھوٹی ہے تو پوائنٹ لگا دو ہوئے ستر بار چھنگ بہتر ٹھیک ہے زیادہ ہو جائیں گے تو بارہ پنچے ساٹھ دس بچے ہوئے سو سو ہوئے بار ستے چور آسی بارہ اٹھے چھانبے تو آٹھ بار جائے گا یہاں پہ ہم نے بھاگ دیا تو چالیس ہوئے دسمل لگا ہے سات پناہ پینتیس پانچ بچے پچاس سات ستے انچاس چھوٹی کون ہے تو آپ بولو گے پوائنٹ فائی ایٹ بڑی ہے پوائنٹ فائی سیون چھوٹی ہے تو ڈ والا اپسن صحیح ہے ب والا گلت ہو جائے گا تو کونسا صحیح ہے ڈ والا اپسن آپ کا صحیح ہے کلیر ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے کشن پہ کہہ رہا ہے اے اور بی ایک ساتھ چلنا سروع کرتے ہیں اور کرمسہ ایکس اور وائی اس تانوں سے ایک دوسرے کی اور بڑھتے ہیں یہ اس تان ہے آپ کے یہ ایکس یہ بھائی ہے یہ ایکس یہ بھائی یہاں سے ایک دوسرے کی اور چلتے ہیں اور کیا ہے راستے میں ایک نشجد بندو پر ایک دوسرے سے ملنے کے بعد وہ اے اور بی وہ اے والا بائی کی طرف وہ بی والا ایکس تک پہنچنے میں اتنے گھنٹے کا سمجھ لیتے ہیں یہ یہاں ملے آکے مان لو اس بندو پر ملے کہاں پہ ملے یہاں پہ یہ پی پوائنٹ پہ ملے تو یہ والا جو ادھر سے چلا یہ جانے میں کتنا سمجھ آگے لیتا ہے وائی تک پہنچنے میں تو تین دسمل دو گھنٹے اور اس کے پہنچنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے تو آپ بولو گے ون پوائنٹ ایٹ ہور یدی بی کی چال دی گئی ہے بارہ تو ایک ہی گتی کیا ہے یہاں جب دو چیزیں بپریت دسا سے چلیں اور کسی بندو پر ملیں جیسے یہ ادھر سے چلتی ہے اور یہ ادھر سے مان لو یہاں ملیں اور ملنے کے بعد یہ یہاں تک تی ون سمجھ میں جائے یہ یہاں تک تی ٹو سمجھ میں جائے اور اس کی چال ایس ون تھی اس کی ایس ٹو تو اس میں سمبند ہوتا ہے ایس ون بٹے ایس ٹو برابر انڈر روڈ تی ٹو بٹے تی ون یہ سوطر ہوتا ہے تو وہی لگائیں گے تو ایس ون بٹے ایس ٹو تو ایس ون پتا نہیں پہلے والے کی چال پتا نہیں دوسرے والے کی چال کتی ہے بارہ برابر انڈر روڈ دوسرے والے کی ٹی ٹو کا سم ہے تو دوسرا سمیں ون پوائنٹ ایٹ اور پہلا سمیں تھری پوائنٹ ٹو پوائنٹ پوائنٹ کٹ گے ٹھیک ہے پوائنٹ پوائنٹ کٹ جائیں گے تو یہاں کٹو گے اور تو نو اور یہ سول ہے تو یہ ایس ون برابر ہو جائیں گے بارہ گھڑے تین بٹے چار کٹ دو تو چار تیہ وارہ تین ترکہ نو تو دوسرے والے کی چال کتی ہو جائے گی پہلے والے کی چال کتی ہو جائے گی نو ہو جائے گی تو آپ کا آپسن کونسا سہی جائے گا C نمبر آپسن سہی جائے گا ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں آپ کا آپسن C نمبر آپسن سہی جائے گا آگے اگلے قیشن پر پہنچتے ہیں 62 کی دنراسی کو تین حصوں میں اس پرکار بانٹا جائے کیسے بانٹا جائے کہ پہلے حصے کا چار گناہ اور دوسرے حصے کا پانچ گناہ اور تیسرے حصے کا سات گناہ برابر ہے پہلا حصہ ہم نے اے مان لیا تو اے کا چار گناہ دوسرے کا پانچ گناہ اور تیسرے کا کتنا سات گناہ یہ تینوں کیسے ہیں آپس میں برابر ہیں یہ برابر بتائے گے تینوں کے حصے اے بی سی تو ہم سے پہلے اور دوسرے کے حصوں کا انتر پوچھا گیا ہے تو اے بی کا انتر چاہیے تو پہلے تو ان کے مان نکالو تو ان کا لاسہ لیا جاتا ہے تو ان کا ال سی ام جب لیں گے تو چار گوڑیں پانچ گوڑیں سات یہ ال سی ام ہو جائے گا کیونکہ ان چاروں میں ان تینوں میں کچھ کومن نہیں آ رہا ہے جب کومن نہ آئے تو جو سنکیہ ہوتی ہیں وہ یہ ال سی ام تو یہاں کٹ دو چار کا باگ جب اس میں دو گے تو سات پناہ پہنٹس اے کا حصہ پہنٹس بی کا حصہ اٹھائیس اور سی کا حصہ بیس ہمیں ٹوٹل دیا گیا بانسٹھ سو پچیس اس میں ہمیں حصہ چاہیے بی اور اے کا انتر تو پہنٹس میں سے اٹھائیس گئے تو انتر سات اور بٹے ٹوٹل حصہ تو ٹوٹل حصہ تینوں کو جھوڑ لو تو تینوں کا ٹوٹل حصہ ہوا آٹھ پانچ تیرہ اور یہ کتے ہوئے سات ایک آٹھ ترہاسی ٹھیک ہے تو ٹوٹل حصہ ترہاسی ہوا اور بی اور اے کا انتر کتنا ہے سات یہ چاہیے میں تو دیکھتے ہیں اس کا امان کیا آئے گا سالو کرتے ہیں تو جب سالو کروگے تو کتنے سے کٹ رہے ہیں ڈیجٹ سم لگا دیں ڈیجٹ سم لگا لو پڑے ہوگے ڈیجٹ سم نہیں دو انک برابر ہو جائیں گے تو ڈیجٹ سم نان لگاو کٹی لو ٹھیک ہے تو ترہاسی کو کٹوگے تو کتنے بار کٹیں گے تو آئی تھنک یہ کٹیں گے آپ کے ترہاسی کا اس میں بھاگ دوگے تو دو آنا چاہیے ہیں تو تین کے کس پڑے میں ٹری ایٹھ چوبیس تین نیم پورا پورا تو نہیں کٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے آٹھ کا بھاگ دو آٹھ ستے چھپن آٹھ ستے چھپن تو سات بار گڑا کروگے تو ساتی یا اکیس ساتھ اٹھے چھپن دو اٹھاؤن تو کٹیں بچ جائیں گے چھہسو بائیس میں سے اٹھاؤن گئے تو ایک بارہ میں سے چار اکتالیس بچ گئے اکتالیس میں پھر پانچ لوگے اب پانچ بار کٹ جائیں گے تو پچھہتر بار کٹیں گے سات کا گڑا سات پناہ پہنت سات ستے انچاس تین باون تو آپ کا انصر کٹا جائے گا پانچ سو پچیس اے نمبر آپسن آپ کا صحیح جائے گا کونسا آپسن صحیح جائے گا اے نمبر آپسن آپ کا صحیح جائے گا تو یہ تیتالیس نمبر کشن سمجھ میں آگیا ہوگا امید کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ نم لکھت میں کونسی سنکھا یگمن ابھاج ہے کونسا سنکھاوں کا جوڑا ہے جو ابھاج ہے ان میں سنکھایں دے گئے ہیں تو کون سی سنکھاوں کا جوڑا ابھاج ہے سا ستر میں گیارہ کا بھاگ جاتا Haraj نہیں ہوسکتا یہ جوڑا کیونکہ سا ستر میں گیارہ کا بھاگ جاتا ہے اور ابھاج سنکھا میں کسی کا بھاگ نہیں جانا چاہیے صرف ایک کا جائے اور سوہم کا جائے اسے ابھاج کہتے ہیں سینتیس میں دیکھو کسی کا نہیں جائے گا لیکن سہ سٹھ میں بھی چیک کرو سہ سٹھ میں بھی کسی کا نہیں جائے گا یہ والی ہو جائے گی یہاں ستائیس میں نو کا چلا جائے گی یہ نہیں جو پائے گی یہاں ستاؤن میں انیس کا چلا جائے گا یہ نہیں ہو پائے گی تو بی والا آپسن آپ کا صحیح جائے گا اگلا قشن ان کا ماسہ پوچھا ہے ہم نے فارمولا بتایا تھا بینوں کا بینوں کا تمہیں لاسہ نکالنا ہو تو کیا ہوتا ہے اوپر ایلسی ایم نیچے اسی ایف اور بینوں کا تمہیں ماسہ نکالنا ہو ایچسی ایف تو اوپر ایچسی ایف نیچے یہ بتائے تھے فارمولا اوپر والوں کا اسی ایف وہ نیچے والوں کا اسی ایف تو اوپر اسی ایف نکالو اسی ایف مطلب جس کا واق تینوں میں چلا جائے اسی سنکھا ڈونو تو تین میں صرف ایک کا جائے گا تین کا جائے گا اس کا ان میں نہیں جائے گا تو یہاں اوپر کوئی سنکھا نہیں ہوگی تو اوپر ایک آ جائے گا ایسی ایف اور یہاں ان کا ایل سی ایم لینا ہے تو ایل سی ایم لوگیں تو ایل سی ایم ان کا کتہ ہوگا تو چھپن ہو جائے گا چار آٹھ اور چودہ کا ایسی ایف ایل سی ایم چھپن تو ایک بٹے چھپن یعنی بی والا اپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک سنکھا کار اسٹوریج ٹینک کی اوچائی ٹینک کیسا ہے سنکھا کار ایسا سنکھا کار ٹینک کی اوچائی اوچائی اور تجیہ نو فٹ اور سات فٹ ہے تو اس میں کوئی ترل پدارت بھرا جاتا ہے جا سکتا ہے تو دیکھو اس کی اوچائی کتنی ہے یہ نو فٹ ہے نو فٹ اور یہ سات فٹ تو یہ بتاؤ اس میں کتنا میٹریل بھرا جاتا ہے جب کوئی کھوکلی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جو میٹریل بھرا جاتا ہے وہ اس کھوکلی چیز کا آئیتن کہلاتا ہے تو سنکھو کا آئیتن چاہیے تو ایک بٹے تین پائی کا مان اس بار بائیس بٹے سات لیا تین دسملہ بھی ایک چار لیا ہے اور پائی آر سکوئر آر کا مطلب سات سات کا سکوئر انچاس انٹو ایچ کا مان کتنا نو تو کیونکہ فارمولہ ہوتا آئیتن برابر ایک بٹے تین پائی آر سکوئر ایچ تو وہ لگا دیں گے تو تین سے تو یہ تین انہوں کٹ گئے تین آ گیا اب دیکھو ڈیجٹ سم لگا لیں دو انکوں پہ دسملہ تو ہو گئی ہوگا تو دو انک یہ تو ہوں گے نہیں پورے تو آئیں گے نہیں کیونکہ پانچ ہوتا تو گڑا ہوگے جیرو بنتے تو دسملہ کھٹم ہوتا لیکن یہ دسملہ کھٹم ہو نہیں پائے گا تو یہ تو ہوں گے نہیں انہی دونوں میں کوئی ہوگا تو اب دیکھو گڑا کریں ایک آئی کانگ دیکھ لیں چار نیم چھتیس چھ چھتیا اٹھارہ اٹھارہ میں آٹھ چاہیے تو ڈی والا آپسن صحیح ہے دیکھو ایک آئی کانگ دیکھیں گے چار نیم چھتیس میں چھ پھر چھتیا اٹھارہ اٹھارہ کے لیے یونٹ ڈیجٹ کتا ہونا چاہیے یونٹ ڈیجٹ آٹھ ہونا چاہیے تو ڈی والا آپسن صحیح ہے یہ والا آپسن صحیح نہیں ہے کلیر ہے آگے بڑھتے ہیں اس کا مان چاہیے اس کا مان کیا ہوگا تو دیکھو ہم نے تمہیں خوب سکھایا ہے اس کو یہ آور دسملف بن بولی جاتی جس کے اوپر بار لگے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ہم بن میں بدلیں سرل بن میں تو کیسے بدلو گے تو یہ جو دسملف سے پہلے سنگیا ہوتی یہ تو سیدھی رکھو ایسے ہی پھر یہ نسان لگا ہو صحیح کا اب یہ دو انگ پہ بار ہیں تو اوپر نینیانبے ہوں گے نیچے نینیانبے ہوں گے اور اوپر تیرہ کے تیرہ اس میں بھاگ دینا ہے کس کا تین تو صحیح میں اور دونوں انگ پہ بار ہیں تو دو بار نینیانبے اور اوپر کتنا بارہ ٹھیک ہے اب اس کو سولپ کرو نینیانبے دونی ایک سو اٹھانبے اور تیرہ ایک سو اٹھانبے میں تین جوڑو گے تو دو سو ایک دو سو گیارہ ہو گئے ٹھیک ہے دو سو گیارہ بٹے نینیانبے اوپر والا یہاں نینیانبے تیہ سو تیہ تین سو ہوتے ہیں لیکن ایک ایک کم ہو جائے گا تو دو سو ستانبے اور اس میں ہم جوڑیں گے بارہ تو دو سو ستانبے میں بارہ جوڑو گے تین سو نو بٹے نینے آنوے یہ کٹ گئے تو دو سو گیارہ تو کیا گلتی ہوئی ہے گلت ہو گئے کہیں دو سو اٹھانوے دو سو گیارہ اور یہ کتے ہوئے ہیں صحیح ہے یہاں تو تین سو نوئی ہے تو کیا انہوں نے پرنٹنگ گلت کر دی کیا دو سو گیارہ بٹے تین سو نو یہی صحیح جائے گا یہاں پہ گلت ٹائپ کر دیا دو سو گیارہ ہونا چاہیے تو اے نمبر آنسر صحیح ہو جائے گا اور یہ سب آپ کے گلت ہو جائے گا کلیر ہیں دو سو گیارہ بٹے تین سو نو صحیح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کی روپے کتنے تیتر ہجار پانسو کی دھنراسی اے بی سی ڈی میں اس انپات میں بانٹی جاتی ہے تو اے اور ڈی کے حصوں کا یوگ جس کا یوگ نکالنا پہلے تو دھنراسی لکھا گئے تو تیتر ہجار پانسو اب اس میں ہمیں اے اور ڈی کے حصوں کا یوگ چاہیے تو اے کتہ ہے تین اور ڈی کتہ ہے گیارہ تو گیارہ تین چودہ جو چاہیے تو چودہ کا مان چاہیے اور ٹوٹل مان کتہ ہے تو ٹوٹل مان ہے یہاں آپ کا تیس ان کو ٹوٹل جوڑ کے نیچے تو کتے ہو گئے تیس جیرو سے جیرو کٹ گئے اچھا تین سے کٹ دو تو تین دونی چھے تین چوکو وارہ تی پچ پندہ یہ ہو گئے چودہ کا گڑا تو جیرو چود پن ستر تو ڈبل جیرو ہو گئے سات چودہ چوکو چھپن اور سات تیتالیس چھپن سات تیتالیس ٹھیک ہے تو یہ والا اے نمبر آپسن آپ کا صحیح چلا جائے گا یعنی کی چونتیس تیتالیس چونتیس ہجار تین سو ہو جائے گا تو اے نمبر آپسن آپ کا صحیح چلا جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اے ف اور اے م مل کر ایک کام کو آٹھ دن میں کرتے ہیں کون اے ف اور اے م دونوں مل جائیں تو کام کتے دن میں ہوتا ہے آٹھ دن میں اے ف اکیلہ اسی کام کو بارہ دن میں کرتا ہے کون اے ف اکیلہ کرتا ہے تو کتے دن میں بارہ دن میں کرتا ہے اے م اسی کام کو اکیلہ کتنے دنوں میں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے بیٹا ان کا لاسہ لیتے ہیں لاسہ یہ پورا کام مانا جاتا ہے تو پورا کام کتا ہو گیا آپ کا چوبیس یہ آٹھ دن میں چوبیس کرتا ہے تو ایک دن میں تین یہ بارہ دونی چوبیس تو ایک دن میں کتا کرے گا دو اے ف ایک دن میں بیٹا دو کرتا ہے اور اے ف اے م مل جائے تو تین ہوتا ہے اس کا مطلب اے م ایک دن میں ایک کرتا ہے اے م ایک دن میں ایک کرتا ہے اے م سے اکیلے چوبیس کرانا ہے تو اےم کا ٹائم پوچھا گیا کتا لگے گا تو ٹائم آف کتا اےم کا تو اےم سے کرانا کتا پورا چوبیس اور اےم کی چھمتا کتی ایک دن کی ایک تو چوبیس دن لگیں گے اہم اسی کام کو اکیلے کتنے دنوں میں کر سکتا ہے تو اہم اسی کام کو اکیلے چوبیس دنوں میں کر سکتا ہے چوبیس یہاں پہ ٹائپ میں چار نہیں لکھے ہیں سی والا صحیح ہو جائے گا چوبیس آئے گا چوبیس دن ہو جائیں گے کلیر ہے چوبیس صحیح ہو جائے گا آگے بڑھ جاؤ آگے کیا کہہ رہا ہے ران نے چار سو انکوں میں تین سو چوالیس انک پرابط کیے اور اس کے بڑے بھائی بین نے چھ سو میں پانسو بیاسی انک پرابط کیے کس کا پرست بہتر ہے پرست میں بدلنا ہے کس کو دیکھو تو چار سو کا پورا انک ہے چار سو کا ایک پرتینڈ نکالو گے تو چار ہوگا چار سو کا ایک پرتینڈ ایک پرتینڈ چار ہوگا تو چار کا اس میں بھاگ دو چار اٹھے بتیس دو بچے چار چھائے چوبیس اس نے چھاسی پرتینڈ پرابط کیے ہیں ران نے اس کا دیکھو بڑے بھائی کے چھے سو کا پورا انک ہے تو چھے سو ہم کا ایک پرتینڈ کتا ہوگا چھے اور تو چھے نمبر میں ایک پرتینڈ بن جائے گا تو اس کو کرو تو چھے چھے کا بھاگ دو تو چھے چھے نمہ چون تو کتے بچے چار بیالیس چھے ستے بیالیس تو بڑے بھائی نے ستانوے پرتینڈ پرابط کیے کس کا پرتینڈ بہتر ہے تو بڑا بھائی بین ہے بین کا پرتینڈ بہتر ہے تو اے نمبر آپسن صحیح جائے گا یعنی کہ پچاس کا اے بین کا پرتینڈ بہتر ہے بڑا سرال سوال تھا آسان پرشن تھا کیا کہہ رہا ہے پی اور کیوں مل کر کسی کام کو تیس دنوں میں پورا کرتے ہیں پی اور کیوں جب مل جائیں تو کتنے دن میں تیس دن میں اور کیوں اور آر اسی کو چوبیس دن میں کیوں اور آر اسی کو کتے دن میں چوبیس دن میں پورا کرتے ہیں اور آر اور پی اسے بیس دن میں آر اور پی کتنے دن میں بیس دن میں تو ان کا لاسہ لے لو تو لاسہ ان کا ایک سو بیس پورا کام ایک سو بیس مان لیا یہ تیس دن میں ایک سو بیس کرتا تو ایک دن میں چار یہ چوویس دن میں ایک سو بیس تو ایک دن میں پانچ یہ بیس دن میں ایک سو بیس تو ایک دن میں چھے اچھا یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے ایک ساتھ مل کر کام شروع کیا لیکن دس دن بعد کیوں اور آر نے کام چھوڑ دیا تو سیس کام کو پی کتنے دن میں پورا کرے گا سیس کام کو تو دیکھو یہ سم ملیں تو ایک دن میں کتا ہوگا سم ملیں گے تو پی تمہارا دو بار ہو جائے گا سب کو جوڑو گے کیوں دو بار ہو جائے گا آر دو بار ہو جائے گا تو ہم نے دو کومن لے لیے تو ان کا ایک دن کا کام کتا ہوا نو چھے پندہ ہے کاٹ دو تو ان کا ایک دن کا کام کتا ہوا سالے سات ان تینوں کا ایک دن کا کام ساڑھے ساتھ ہے دس دن تینوں نے کیا ہے کتنے دن کیا ایک دن کا کام ساڑھے ساتھ ہے تو دس دن کا کتہ ہو جائے گا دس دن میں تینوں نپٹا کتے دیں گے ساڑھے سات میں دس کا گھڑا کرو تو پچھتہ نپٹا دیں گے ایک سو بیس میں سے پچھتہ نپٹ گیا تو پہنٹالیس بچا بولو پہنٹالیس کام کو کون کر رہا کے لئے تو پی کر رہا تو پی کا ٹائم چاہیے کتنے دن لگیں گے سیس کام کو تو سیس پہنٹالیس ہے پی کا ایک دن کا پتہ چلے کیوں اور آر کا ایک دن کا کتنا ہے پانچ اور تینوں کا ساڑھے ساتھ تو پی کا ایک دن کا ڈائی ہو گیا تو ڈائی کا یہاں بھاگ دے دو تو یہاں پوائنٹ ہٹاؤ گے تو جیرو بڑھ جائیں گے پچیس ایک ہم پچیس بیس بچے دوسو پچیس اٹھے دوسو تو سی والا اپسن سہی جائے گا اٹھارہ دن لگیں گے تو پی کو ٹائم کتنا لگے گا سیس کام کا تو سیس کام کا ٹائم پی کو اٹھارہ دن لگیں گے کلیر ہے امید کرتے ہیں چیز سمجھ میں آگئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا کشن کیا کہہ رہا ہے لورڈیا نے ایک الیکٹرونک ککر کو اس کے بکرے مول کے نوے نوے دسوے نوے دسوے باگ پر کھریدا یادی بکرے مول سے پانچ پرٹینٹ ادھک پر بیچا ہوتا تو پرست لاپ کتا ہوتا دیکھو اس کی کھرید کتی ہے تو اس نے بکرے مول کے نووٹے دس سی پی کے نووٹے دس پر کھریدا ہے یعنی کہ کاؤسٹ پرائج جو ہے وہ سیلنگ پرائج کا نووٹے دس ہے تو یہاں سے سی پی بٹے ایس پی برابر کتا ہو گیا نو بٹے دس کلیر ہے یعنی کہ کھریدا یادی نبے پہ ہے تو بیچا کتے میں سو میں اب یادی یہی بولا ہے اس کی بکرے مول سے پانچ پرسینٹ ادھک پر بیچتا سو میں نہ بیچ کے یہ ایک سو پانچ میں بیچتا تو کتنا لاپ ہوتا تو لاپ ہو جاتا تمہارا پندرے کا نبے کی چیز ایک سو پانچ میں بچنے لگتی تو پندرے کا لاپ ہوتا کتنے پر تو سی پی پہ تو نبے پر تو ایک بٹے چھے پرسینٹ میں تو سولہ سہی دو بٹے تین ایک بٹے چھے کا مطلب سولہ سہی دو بٹے تین پرسینٹ آپ کا آنسہ ڈی سہی جائے گا کلیر ہے کونسا اپسن سہی جائے گا تو ڈی نمبر اپسن سہی جائے گا آگے بڑھتے ہیں تو یہ کونسا کوششن تھا تری پن تری پن کا ڈی سہی جائے گا باون تھا سوری اب آپ بات کریں ایک ٹرین اپنی سامان گتی سے گتی کی ایک ٹرین اپنی سامان گتی کی ایک بٹے دو گتی سے جا رہی ہے تو وہ گنتب پہنچنے میں ساٹھ منٹ ادھک لیتی ہے سہی ہے سامان گتی کی دوری تیہ کرنے سامان دوری تیہ کرنے میں اس کا سامان سمیں گیاد کرو گتی اس نے اپنی کتی کر دی یہ تو پہلے تھی بیفور اور یہ ناو اب تو پہلے اس کے گتی دو تھی جیسے سپیڈ چال پہلے اس کی چال یہ دو تھی تو اب اس نے آدھی کر دی مان لو دو تھی تو آدھی کر دی تو اب چال کتی ہو گئی ایک تو ٹائم تو ٹائم الٹا ہو گیا ٹائم چال کا الٹا ہوتا ہے تو ٹائم کتا لگے گا ایک انپات دو کہت تم نے پڑا ہو گا سپیڈ برابر ڈسٹینس اپون ٹائم تو سپیڈ اور ٹائم ایک دوسرے کے ودکرمان پاتی ہیں الٹے ہیں تو الٹے میں الٹا کر دیا ہم نے تو یہاں پہ ٹائم کتنا بڑھ گیا ایک بڑھ گیا اور گھنٹے میں کتنا بڑھا ہے تو گھنٹے میں ساٹھ منٹ یعنی کی ایک گھنٹہ بڑھ گیا سامان چال سے چلتا تو کتنا سمیہ لگتا سامان چال اس کی یہی تھی دو تو اس کو ایک سمیہ لگتا ایک کا مطلب ایک گھنٹہ تو آنسر آپ کا بھی سہی جائے گا سامان چال سے چلتا تو اس کو کتنا سمیہ لگتا ایک گھنٹہ آپ مول پر دس پرس اور پانچ پرس کی کرمک چھوٹ دینے کے بعد وہ بس چون تیس سو بیس میں بیچی تو اس کا انکت مول کتنا ہے تو دیکھو مارک پرائیز ہمیں پتا نہیں ہے پہلے دس پرس پرس دی تو نو وٹے دس میں بیچے گا یا آپ کہہ دو سو میں سے دس گئے تو نبی وٹے سو میں بیچے گا پھر پانچ پرس کی چھوٹ دی تو سو میں سے پانچ گئے تو پچ چان میں بیچ نیس چیز کتے میں بیچی تو چونتیس سو بیس میں بیچی ہے کتے میں بیچی چونتیس سو بیس میں یہ مارک کا پھر کروگے تو انیس اٹھے یہ نو پنا پینت آلیس پینت آلیس چو کو ایک سو اسی چار بار میں ہوگا تو اس میں ہجار کا گھڑا کروگے چار میں تو آپ کا چار ہجار یعنی ڈی والا اپسن سہی جائے گا کون سا اپسن سہی جائے گا ڈی گیا سادھارن بیاج ادھار لی گئی راسی کا اتنے گناہ ہوتا ہے تو پرتی بس بیاج کی در کتنی ہے بیاج کی در پوچھی گئی نو مہینے میں لیا گیا بیاج تو دیکھو مان لو دھن کتنا تھا سو تو بیاج کتنی راسی بیاج کی راسی تو ایس آئی کتنا آیا ایس آئی آیا تمہارا سو کا 0.19 گناہ 0.12 انٹو سو راسی کا 0.12 گناہ تو بارہ آگیا یہ ایس آئی ہوا یہ کتنی دن کا ہے نو مہینے کا ہے آپ بولو گے یہ نو مہینے کا ہے ہمیں ایک سال کا چاہیے بارہ مہینے کا چاہیے یہ جو بارہ آیا یہ کتنی مہینے کا نو مہینے کا ہے تو نو کا واق دے دیں گے تو ایک مہینے کا یہ بارہ بٹے نو بارہ مہینے کا چاہیے تو بارہ سے گڑا بارہ مہینے میں ایک سال ہو جائے گی تو تین چوکو بارہ تو یہاں چار تو بیاج ایک سال کا کتہ آئے گا سولہ چر چوکو سولہ سو پہ سولہ بیاج ملے گا تو بیاج کی در کتی ہو گئی سولہ پرسینٹ ہو گئی بیاج کی در سو پہ ایک سال میں کتنا بیاج ملے گا سولہ ایک سال میں سو پہ جو بیاج ملتا اسے بیاج کی در کہتے تو بیاج کی در کتی ہو گئی سولہ پرسینٹ آگے کیا کہہ رہا ہے موہن مینہ مادو کرمسہ تین اجار دو اجار اور پانچ اجار کا نویس کرتے ہیں موہن مینہ اور مادو یہ کتہ یہ تین اجار لگاتے ہیں اور یہ دو اجار لگاتے ہیں اور یہ پانچ ہجار لگاتے ہیں پانچ ہجار لگاتے ہیں نویس کر کے ایک ساجد آری میں پریویس کرتے چھپن سو روپے کے بارتک لاب میں لاب میں دیئے گئے ناموں کے کرم میں ان کا بتا چکے ہیں تو دیکھو لیکن یہاں سمیہ کی بات کہیں کر نہیں رہا تو سمیہ سب کا اس کا برابر ہے تو ان کی پونجی میں جو انپات ہوگا اسی انپات میں دھن باتا جائے گا یعنی کی امون کو تین حصہ ملے گا مینہ کو دو اور اسے پانچ تو ٹوٹل دس حصہ ہوا تو دس حصہ کس کے برابر ہے پورا دن دس حصے میں کون بٹے گا تو آپ کا بٹے گا چھپن سو روپے تو ایک حصہ کتے کے برابر پانچ سو ساٹ تو تین حصہ جیرو چھ تھی اٹھ پانچ تھی پند ایک سولہ تو ایک حصہ سولہ سو اسی ہو گیا دوسرا حصہ تو اس میں دو کا گھڑا کر دو تو جیرو چھ دونی بارہ اور پانچ دونی دس ایک گیارہ تو دوسرا حصہ گیارہ سو بیس ہو گیا تیسرا حصہ جب ایک اتتے کی برابر تو پانچ پانچ کا مان تو جیرو چھ پنچ تھیس پچھ پچھ تین اٹھ 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 تیسرا حصہ گیتہ ہوگیا اٹھ اٹھ سو تو دیکھو سولہ سو اسی اور بارہ سو گیارہ سو بیس اور اٹھ اٹھ سو تو بی والا آپس سن آپ کا اپسنس ہی ہوگا بی نمبر اپسنس اگلا گشن کہہ رہا ہے ایک بسو کو کتے روپے میں بیچا گیا چھ چھ سو چار سو ساٹ میں بیچنے پر صدا کو آٹھ پرسنٹ کی ہانی ہوتی ہے آٹھ پرسنٹ کی ہانی ہوتی ہے یدی اسے پانچ سو نبی میں بیچا جائے بیچتی ہے تو اسے کتنے پرسنٹ کا لاب ہوگا بھائی ایک بات ہماری سمجھو کہ جب آٹھ پرسنٹ کی ہانی ہو رہی پرسنٹ میں چاہیے جو چیز چاہیے ہوتی وہ اوپر رکھی جاتی ہے تو پرسنٹ میں ہمیں آنس چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ آٹھ پرسنٹ کی ہانی ہو رہی تو بانبے پرسنٹ میں بیچ رہی جب کتے روپے میں کوئی چیز بیچ رہی ہے چار سو ساٹھ میں یہ چیز ہمیں بیچ نہیں کتنے میں اس کا گھڑا کر دو تو پانس سو نبی میں بیچ نی ہے جی رو سے جی رو کٹ گئے تیز چو کو بانبے تیز دونی چھی آلیس دو سے کٹ دو 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 کھا گھڑا نو دونی اٹھارہ دو پنچ دس دس اور ایک گیارہ تو وہ چیز کتے میں بیچے گی ایک سو اٹھارہ پرسنٹ میں تو سو پرسنٹ اپنے آپ میں کوئی چیز ہوتی ہے ایک سو اٹھارہ پرسنٹ میں بیچے گی تو لاب کتا ہو جائے گا اٹھارہ پرسنٹ کا لاب ہوگا سی والا آپ کا صحیح ہے چیز مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ رہی ہوں گی سمجھ میں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ والا سیکشن یہ ہی ختم ہو دیئے آپ سبھی لوگ ان کو دیکھ سمجھ جن کے پاس پیپر ہے جو آف لائن ایش ٹی دے رہے ہیں ہماری وہ آف لائن ایش ٹی جو دے رہے ہیں وہ اپنے آنس میچ کر لیں کہ ہاں یہ آئے تھے یا نہیں آئے تے سولیشن دیکھ لیں کہ یہ کوششن کیسے سولو کیا جائے گا جلدی سے جلدی ٹھیک تو آج کے لئے ہم لوگ اتنے ہی رکھیں گے اوکے دوستو جے ہند جے ہند